السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ایم اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو ایک دوسری خبر خلیج ٹائمز کے حوالے سے یہاں پر سامنے آ رہی ہے جس میں کرنٹین کے بارے میں کچھ انفرمیشن دی گئی ہے تو وہ آپ کے ساتھ یہاں پر میں شورٹ سی ویڈیو کے اندر شیئر کرتا چلوں ویڈیو شورٹ سی ہے اس کو آپ پورا دیکھیں تاکہ آپ اگر اپنی ٹکٹ کی بکنگ کرواتے ہیں تو آپ ان چیزوں کا خیال کر سکیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میرے چینل کے اوپر نہ آئے ہیں سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو پہنچی رہیں تو دوستو یہاں پر سائیڈ میں آپ کو وہ خبر میں میں دکھا رہا ہوں اس سے پہلے دوستو آپ کو پتہ تھا کہ انڈیا سے یو اے میں یا دوستو پاکستان سے یو اے میں اسپیشلی ابو دہبی کے اندر جو فلائٹس آ رہی تھی ان کے جو لوگ تھے یعنی دوستو جو لوگ ٹریول کر کے ابو دہبی میں پہنچ رہے تھے ان کو کرنٹین کے عمل سے گزرنا پڑتا تھا اور کرنٹین کے جو دوستو رولز سے وہ ڈیفرنٹ تھے پاکستان کے لیے الگ تھے انڈیا کے لیے الگ تھے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ایک ہفتے کا کرنٹین کرتے تھے لیکن سی کو دو ہفتے کا اور اس کے علاوہ کسی کو ہٹل کے اندر کسی کو اپنی رہائش گاہ کے اندر لیکن ابھی دوستو جو سامنے خبریں آ رہی ہیں اس میں اگر آپ انڈیا سے صرف انڈیا کی یہاں پر دوستو جو خبر ہے وہ سامنے آئی ہے کہ انڈیا سے آپ ٹریول کر کے یو اے میں پہنچیں گے یو اے کے دو ائرپورٹ کا یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے ایک ہے ابو دہبی کا ائرپورٹ اور ایک ہے رسل خیمہ کا ائرپورٹ رسل خیمہ کے ائرپورٹ دوستو بہت چھوٹا سا ائرپورٹ ہے پہلے اس میں کرنٹین کے ایسے حوالے سے کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی تھی اور نہ ہی یہاں پر پہنچنے والوں کو کسی بھی قسم کا کرنٹین کا سامنا کرنا پڑتا تھا بہت سارے لوگ آسانی کے لیے رسل خیمہ کے ائرپورٹ میں آتے تھے لیکن ابھی آپ انڈیا سے یو اے میں ٹریول کر کے پہنچیں گے چاہے ابو دہبی میں آتے ہیں چاہے آپ رسل خیمہ کے ائرپورٹ میں آتے ہیں آپ کو کرنٹین ہونا پڑے گا دس دن کا آپ کو کرنٹین ہونا پڑے گا یہ خبر سامنے آئی ہے اور ساتھ میں آپ کا اس دوران ایک تو آپ جب لینڈنگ کریں گے تو آپ کا پی سی آر ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا چوتھے دن یعنی جب آپ کرنٹین آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے چوتھے دن آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا اس کے علاوہ دوستو دسویں دن جب آپ کا کرنٹین ختم ہوگا اس دوران آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا اس دوران آپ کو دوستو وہ بینڈ بھی پینایا جائے گا جس کے تروں آپ کو منیٹر کیا جاتا ہے آپ کہیں ادھر ادھر تو نہیں جاتے اور آپ کرنٹین اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کسی ہوتل میں آپ ٹھہر نہ چاہتے ہیں اپنے کسی کپنی کے اندر جو آپ کے کپنی کے اندر کیمپ ہوتے ہیں جو لے پر کیمپ ہوتے ہیں وہاں پر سیپریٹ روم ہے آپ وہاں پر ٹھہر نہ چاہتے ہیں کسی دوست کی ایسی ریاض شگاہ کی اوپر جو کہ بالکل الگ طرق ہے وہاں پر رہنا چاہتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہے کسی رشتدار کے پاس ایسا روم موجود ہے یہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹراب نہ کریں اور آپ اکیلے وہاں پر رہیں ایسی تمام جاغوں پر یہ آپ کے پاس اپشن موجود ہے آپ وہاں پر اسٹیک کر سکتے ہیں تو یہ تھی دوستو ایک ایسی ویڈیو جو کہ آپ کے لیے جاننا ضروری تھی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ